بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہاورڈ اکیڈمی کے سب سننے والے اور دیکھنے والوں کو ویلکم کہتا ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹیوٹیوریل ہے وہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے متعلق ہے جیسا کہ میرے اکثر سٹوڈنٹ جو کافی سارے ہیں جن جس کی ہم پہلے تیاری کر رہتے ہیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کی وہ ہمارا تھا جو الریڈی پیٹرن ایک چل رہا تھا ہم اس حساب سے تیاری کر رہے تھے جس میں پریسی تھی ایسے تھا کمپریہنشن تھی اور کچھ پارٹس تھے جس طرح سے پچھلے جو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کیس نمبر ٹو سیمیٹی فور کا آئی تینک ٹو سیمیٹی فور یا ٹو سیمیٹی ٹو تھا اس کا ٹیسٹ ہوا تھا وہ اسی پیٹرن پہ تھا جو ہم نے کور کیا تھا لیکن جو ابھی کل کے دن میں ایف پی ایسی نے آناؤنس کیا تھا کل مجھے ٹائم نہیں ملا تھا ادروائیز میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتا دوں جو ایک انسائٹی پائی جاتی تھی پہلے میرے کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں اور جو دوسرے نئے تھے کہ آپ اس کے بارے میں کلاس کب سٹارٹ کریں گے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہم کیسے تیاری کریں تو کئی سارے کوئیشن تھے لیکن میں کچھ بزی تھا تو میں نہیں بتا سکا آپ کو اور آج پہلی فرصت میں ہی میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے جو پہلے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایڈیشنل ان کو ریجسٹریشن وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسٹرہ ان کو چارجز یا فی پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو موڈیفائیڈ سلیبس ہے ایسے ہمارا تقریباً الریڈی کور ہے اس کے ہم ایک دو اور لیکچر ہمارے آئیں گے تو ایسے کا پارٹ ہمارا کور ہے تو اس کے بعد آ جائے گا ہمارا دوسرا پارٹ جو پاکستان افیر ہے کرنٹ افیر ہے اسلامی سٹڈی ہے تو اس پہ میں آج آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ ہم کور کریں گے جو ایز پر ایف پی ایسی سپیسیفائیڈ سلیبس ہے تو اس پہ ایک دفعہ ہم بات کر لیتے ہیں تو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کیس نمبر ابھی کون کون سے ہیں جن کا آنے والے سیشن میں یا آنے والے بیچ میں ہونے والا ہے جو دسمبر کا بیچ ہوگا اس میں ٹیسٹ ہوگا کیس نمبر ون فیفٹی بائی ٹو تھالزنڈ ایٹین انسپیکٹر کسٹم ہے اور اس کے علاوہ اس میں ٹیسٹ ہوگا ون سیونٹی ایٹ ٹو تھالزنڈ ایٹین انٹیلیجنس آفیسر کا اور کیس نمبر ٹو فیفٹی نائن ٹو تھالزنڈ ایٹین کا ہے یہ انسپیکٹر انویسٹیگیشن ہے اور کیس نمبر ٹو سکٹی ون ہے یہ ایڈی ایف آئی انویسٹیگیشن کا ہے تو ان کا جو ہے ایف پی ایسی کنڈکٹ کرے گا آنے والے جو فیز ہے غلطاً وہ نومبر کے میڈ میں سکیجول تھا تو آپ نے مائن میں یہی رکھنا ہے کہ میڈ آف دسمبر یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ کنڈکٹ ہوں گے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی انہی ڈیٹوں میں سکیجول ہوگا اینڈ پہ ہی غالباً زیادہ تر ہوتا ہے ٹیسٹیپٹیو ٹیسٹ تو آپ یہی رکھیں کہ دسمبر کی بیس کے راؤنڈ آباؤٹ یا میڈ سے لے کے بیس پچیس کے قریب قریب آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو تیاری کے لیے ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں کہ پارٹ ون جو ہے انگلیش ایسے ہے وہ تقریباً ہم نے تیرہ چودہ لیکچر ہم نے کور کیے تھے اور جو بھی اس کی ٹیکنیکس تھی کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس میں کیا فیچرز ہونے چاہیے ان پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی اور آگے چل کے بھی کچھ اس کے تھوڑے سے انڈ پہ دو تین لیکچر رہتے ہیں وہ بھی جلدی ہم کور کر لیں گے لیکن جو آپ لوگ جو پہلے ہیں وہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں لیکچرز کو جو نئے لوگ ہیں وہ ان کو سٹارٹ کر دیں تو ان کے لیکچرز آپ کے لینے تک آپ کو اس کو پریکٹس کرنے تک ہفتہ ایک کم از کم لگ جائے گا تو تب تک ہمارے کافی سارے نئے جو ٹاپکس ہمارے ہیں جو سپیسیفائی کیے ہیں ایف پی ایسی نے اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ یہ فارٹی مارکس کا ہوگا ایسے کا اور کیس پارٹ نمبر ٹو جو ہے یہ کرانٹ افیرت میں سے ہوگا اور اس کے تھارٹی مارکس ہوں گے اور فردر جو اس کے چار ٹاپک ایف پی ایسی نے بتایا ہیں وہ سی پیک کو کنسنٹریٹ کریں گے کشمیر ایشو کو کنسنٹریٹ کریں گے پاک یو ایس ریلیشنز کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان سوری افغانستان کرائسز کے بارے میں بات ہوگی تو بات سیمپل ہسٹوریکل ہی نہیں ہوگی کہ اس کے فیکشن سیگر کیا ہیں پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اس میں پاکستان کا کیا رول رہا ہے انڈیا کا کیا رول رہا ہے افغانستان کرائسز میں اور اس کے علاوہ جو تھرڈ پارٹی اس کے پاکستان کے باقی جو کنٹریز ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے چینہ وغیرہ سٹیکولڈر جو ہیں ان کے ساتھ اب تک میٹنگ سے کیا نتیجہ خضر ہو اور کس ٹاپک پر میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پاک یویس ریلیشنز کی بات کی جائے تو اس کا فیوچر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی کیا رہے آپ کی پرڈکشن کیا ہے تو کیا ہونا چاہیے مطلب کوئی بھی آپ سے رہا لی جا سکتی پہلے آپ کو اس ٹاپک کے کنٹنٹس کا ڈیٹیل میں پتا ہونا چاہیے اس کی نٹی گریٹی پتا ہو تب ہی آپ اپنی رہے قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر ایشو ہارٹ ایشو ہے سی پیک آپ کو اس کی بتانے کی مزید کیا ضرورت ہے سی پیک کتنا پاکستان کے لیے ایم ہے چینہ کے لیے ایم ہے اور باقی پوری دنیا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے تو سی پیک بھی بڑا ایک جو ہے اس پہ وائیڈ نیچر کے کوششن بھی پوچھے جا سکتے ہیں بعد پارٹ نمبر ثری جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں فردر اے پلس بھی کہہ سکتے ہیں یا پارٹ ون ڈو کہہ سکتے ہیں اس میں تھارٹی مارکس کا ہے اور اسلامیک سٹڈی کے بھی اس میں ففٹین مارکس ہوں گے اور اس میں جو ہم کنسنٹریٹ کریں گے انٹرڈکشن ٹو اسلام پرافٹ سیرت سٹیٹ آہ سٹیٹس آف وومن ان اسلام اس کے علاوہ آرٹیکلز آف فیت ہے اسلام کوڈ آف لائف ہے اور اس کے علاوہ اسلامیک کنسپٹ آف یومن ٹرائٹس ہے تو ان پہ بھی ہم سارے حصے کو کور کریں گے نیکسٹ پارٹ بھی جو آتا ہے پارٹ ثری کا وہ ہے پاکستان سٹڈی کے مطالق پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان انڈر نائنٹین سیمنٹی تری کانسٹیٹوشن اس کے علاوہ سیلنٹ فیچرز آف پاکستان نائنٹین سیمنٹی تری کانسٹیٹوشن اور اس میں جزئی امینڈمنٹس بغیرہ ہی ہیں اور باقی یہ جو ہمارے آئین ہے کانسٹیٹوشن ان سے ڈیفر کیسے کرتا ہے اس کے علاوہ ایکنومک چیلنجز آف پاکستان پر بات ہوگی میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان پر بات ہوگی تو کورس ہم آج سے ہی انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے نائے لیکچرانہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو الریڈی میمبر ہیں تو جس جس کو پرابلم ہوگا وہ اسی وقت مجھے کمینیکیٹ کرے میں ان کے آئی ڈی بھول گئی ہے یا پاسوارڈ وغیرہ کچھ بھی ان کو بھولا ہوا ہے تو میں اس کو ری سیٹ کر دوں گا تو آپ کو اکسیس ایزلی مل جائے گی اور نئے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ویب سائٹ وزیٹ کر سکتے ہیں www.howardacademy.com اور اس پہ آوٹلائن اور سارا گائیڈ لائن بھی دی ہوئی ہیں جس طرح سے آپ ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں یا ہمارے کورس کا ممبر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویٹس ایپ پہ یا ویسے مجھے کال کر سکتے ہیں 0333 57 06 ویٹس ایپ ٹیکس چھوڑ دیا کریں اگر میں کال نہیں پر کر پا رہا ہوتا تو اکثر بیزی سکیول ہوتے ہیں تو اس میں بار بار کال کرنے کے بجائے آپ ٹیکس چھوڑ دیا کریں جو آپ کی کیوری ہو تو میں اس کا رسپانس کر دیتا ہوں تو آج سے ہم انشاءاللہ لیکچر ہمارے آنا شروع ہو جائیں گے تو بی ان ٹائم جب ایکومیلیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے کہ اب میں ہیسٹری جب وہ پڑتا ہے تو وہ چیزیں گرپ نہیں کر پاتا دے ٹو ڈے لیکچر ہو اس پہ سوچیں اس پہ مزید ورک کریں اس کو سرچ کریں تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ایکسل کر سکتے ہیں ان فیکٹ یہ ریس ہے اور اس کی امپارٹنس پہ بھی یہاں پہ بات میں کر دوں کہ جو آپ کا ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہے اس کی امپارٹنس اس لیے ہے کہ یہ آپ کا جو ایم سی کیوز پیٹرن پہ جو ٹیسٹ تھا اس کو صرف ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تک انہوں نے ویٹیج دی ہے اب جو ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہے اس کی ٹھیک ٹھاک ویٹ ہوگا اس کی بیس پہ ان دونوں کے ایکومولیٹ مارکس ہوں گے تو آپ کو فردر کال کریں گے اور ان دونوں ٹیسٹوں سے زیادہ انٹرویو اور بھی اہمیت کا حامل ہوگا انٹرویو کے مارکس سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے کسی بھی چیز کو لائٹ نہیں لینا اور اگر آپ کا اچھا ٹیسٹ نہیں ہوا تو پھر بھلے آپ تیاری کریں یا نہ کریں وہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا لیکن اگر آپ ریڈی ریس میں ہیں آپ ایکسپیکٹیڈ ہے آپ کو کہ آپ کے اچھے مارکس پہلے بھی ہیں آپ کو مزید اس میں سکور کرنے چاہیے تاکہ آپ جو ہے میریٹ میں اوپر آ سکیں اس میں پاسنگ مارکس وغیرہ نہیں ہوتے آپ نے میریٹ میں ٹاپ پہ آنا ہوتا ہے دوستروں سے ایکسل کرنے کے لیے لیٹس پوز کہ ہزار کینڈیڈیٹ ہے تو ان کو دو سو کینڈیڈیٹس کو بلانا ہے تو جو ٹو ہنڈرڈ ٹاپ پہ زیادہ مارکس والے ہوں گے وہ ان کو کال کر لیں گے وہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کتنی سکل اور یا کتنا ایکسپارٹ ہے یا کتنا وہ سپیچ میں یا اوورال گروہ ہے بندہ تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے وہ صرف اور صرف آپ کی رائٹنگ سکل آپ میٹر کرے گی اور جو سکریننگ ٹیسٹ میں آپ کے مارکس ہیں وہ میٹر کریں گے اور پھر وہ آپ کو کال کریں گے فردر انٹرویو میں تو مجھے اجازہ دیجئے امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بیتر ثابت ہوگا اور ہیلپ ملے گی آپ کو دھومی جاد رکھی گا اللہ بیس